بات کرتے ہیں ٹی او آئی سیون ون فائیو بی کی یہ سیارہ ہماری زمین سے ایک سو چھتیس لائٹیئرز دور موجود ہے یہ جس سٹار کو آربٹ کرتا ہے وہ ایک ریڈ ڈواف سٹار ہے اس سیارے کا میس زمین کے میس سے تین گناہ زیادہ ہے اس کا سائز زمین سے کافی زیادہ بڑا ہے جس کی وجہ سے اسے سوپر ارتھ کہا جا رہا ہے سب سے زیادہ حیران کرنے والی بات یہ ہے کہ یہ ایک راکی سیارہ ہے بڑے سائز کی وجہ سے کئی سائنستانوں کا کہنا ہے کہ یہ راکی نہیں ہو سکتا کیونکہ اگر کسی سیارے کا سائز زمین سے کافی بڑا ہے اور نیپچون کے برابر ہے تو وہ راکی نہیں بلکہ گیسی سیارہ ہوگا لیکن اس کے بڑے سائز کے باوجود اسے راکی سیارہ کہا جا رہا ہے دوسری اہم چیز یہ سیارہ اپنے سٹار کے ہیبیٹیبل زون میں آتا ہے یعنی یہاں سورج کی گرمی اتنی پہنچ پاتی ہے کہ وہاں پانی لکوٹ فارم میں رہ سکتا ہے اور بہت زیادہ چانسز ہے اس پانی میں لائف پاسیبل ہو سکے اس کے علاوہ اس سولر سسٹم میں ایک سیارہ موجود ہے جو اس سیارے سے پہلے آتا ہے جس کا سائز ہماری زمین سے سات پرسنٹ زیادہ بڑا ہے اگر میں بات کروں تو سائز تانوں کا کہنا ہے کہ اس کا اٹماسفر بھی زمین جیسا ہے یعنی وہاں بہت ساری چیزیں ہماری زمین جیسی ہیں اور سائز میں بڑا ہونے کی وجہ سے سائز تان اسے سوپر ارث کہہ رہے ہیں اس سیارے کو ٹرانزیشن میتھڈ کے ذریعے دوہزار تیس میں فائنڈ کیا گیا اور یہ اپنے سٹار کے گرد اپنا ایک چکر نائنٹین پوائنٹ تھری ڈیز میں کمپلیٹ کرتا ہے یہ ایسا سیارہ ہے جس کا سائز تو بہت بڑا ہے لیکن وہ راکی بھی ہے اور اس پر پانی کے سمندر بھی موجود ہونے کے چانسز لگ رہے ہیں اور ہو سکتا ہے اس سیارے پر لائف بھی موجود ہو ایسے سیارے سائنستانوں کو بہت کم مل پاتے ہیں اس کے بعد بات کرتے ہیں K218B کی جسے دوہزار پندرہ میں کیپلر سپیس ٹیلیسکوپ نے فائنڈ کیا تھا اس کے بعد دوہزار انیس میں ناسا نے اس سیارے کو ہبل سپیس ٹیلیسکوپ سے سٹیڈی کیا جس سے سائنستانوں کو پتا چلا کہ یہ سیارہ اپنے سٹار کے ہیپیٹیبل زون میں آتا ہے جس کی وجہ سے ان کے مطابق اس کا اٹموسفر ہائیڈروجن سے بنا ہوا ہے یہ ویسا ہی اٹموسفر ہے جیسا ہماری زمین کے پاس موجود ہے جس کی سطح پر پانی کا سمندر بھی موجود ہے اسی چیز نے سائنستانوں کا دھیان اپنی طرف کھینچا جس کے بعد اس سیارے کو دوسری زمین کہا جانے لگا یہ اپنے سٹار کے گرد اپنا ایک چکر تین تیس دنوں میں کمپلیٹ کرتا ہے یعنی اس کا ایک سال زمین کے 33 ڈیز کے برابر ہوتا ہے 33 ڈیز کا مطلب ہے کہ یہ اپنے سٹار کے بہت زیادہ قریب موجود ہے اب یہاں سوچنے والی بات یہ ہے کہ اپنے سٹار کے اتنا زیادہ قریب ہونے کی وجہ سے یہ ایک ہیبیٹیبل سیارہ کیسے ہو سکتا ہے یہ بات میں آپ کو بتا دوں یہ جس سٹار کو آربٹ کرتا ہے وہ ایک ریڈ ڈواف سٹار ہے جس کا سائز ہمارے صورت سے بہت زیادہ چھوٹا ہے اس کا ٹیمپریچر بھی ہمارے صورت سے کافی کم ہے جس کی وجہ سے اس کا ہیبیٹیبل زون اس کے بہت زیادہ قریب موجود ہے اس لئے یہ سیارہ اپنے سٹار کے بہت زیادہ قریب ہونے کے باوجود بھی اپنے سٹار کے ہیبیٹیبل زون میں موجود ہے اسے اپنے سٹار سے اتنے ہی روشنے مل پاتی ہے جتنی روشنی زمین کو صورت سے ملتی ہے یہاں پر دنس اٹموسفیر پانی اور ہیبیٹیبل زون کو دیکھتے ہوئے سائنس نانو کو لگتا ہے کہ یہاں لائف پوسیبل ہو سکتی ہے یہ سائنس نانو کا ایک اندازہ ہے کہ اس سیارے پر ان چیزوں کی وجہ سے لائف پوسیبل ہو سکتی ہے تو میں آپ کو بتا دوں سائنس نانو نے کہا ہے کہ ان کو کی ٹو ون ایٹ بی پر لائف کا ثبوت مل چکا ہے اصل میں جیمز فیس ٹیلیسکوپ سے اس سیارے کو کئی ماہ تک سٹیڈی کیا گیا جس نے اس سے آنے والی روشنی کو سٹیڈی کر کے اس کا ایک گراف بنایا ہے اس روشنی میں کسی بھی سیارے کے اٹموسفر کی ساری ڈیٹیل چھپی ہوئی ہے کہ اس سیارے کے اٹموسفر کیسا ہے اور اس میں کون کونسی گیسز موجود ہیں اگر اس سیارے پر لائف بھی موجود ہے تو اس لائف سے خارج ہونے والی گیسز بھی اس کے اٹموسفر کی روشنی میں شامل ہو جاتی ہیں اور جیمز فیس ٹیلیسکوپ نے اس سیارے کی روشنے کو سٹیڈی کر کے جو گراف بنایا ہے اس میں سائنس دانوں کو ایک ایسی گیس ملی ہے جو زمین پر زندہ چیز ہی خارج کر سکتی ہے اس کے علاوہ وہ گیس کسی اور طریقے سے نہیں بن سکتی اس گراف کو دھیان سے دیکھیں اس میں یہ ویوز میتھین گیس ہے یہ ویوز کاربن ڈائیوکسائیڈ گیس ہے اور یہ والی ویوز یہ سلفائیڈ گیس ہے اور یہی وہ گیس ہے جس نے سائنس کی دنیا میں تہلکہ مچا دیا ہے جس سے سائنس دانوں کو لگا کہ شاید جیم سپیس ٹیلیسکوپ دوسرے سیارے پر موجود لائف تک پہنچ چکا ہے اب یہاں یہ سوال آتا ہے کہ سائنس دان اس گیس کو لائف کا ثبوت کیوں مان رہے ہیں اصل میں ڈائی میتھائل گیس بہت زیادہ ریر ہے یہ زمین پر تو مل جاتی ہے لیکن سائنس دانوں کو یہ خلا میں آج تک نہیں مل پائی ان کے مطابق یہ گیس سمندر میں رہنے والے جاندار فائٹو پلنکٹون ہی خارج کر سکتے ہیں یعنی یہ سائنس دانوں کی ٹاپ لسٹ میں شامل ہو چکا ہے اور سائنس دان اسے مزید سٹیڈی کر رہے ہیں اس کے بعد بات کرتے ہیں کیپلر فور فائیو ٹو بی کی اس سیارے نے بھی سائنس دانوں کا دھیان اپنی طرف کھیچا ہے یہ ہماری زمین سے پندرہ سو لائٹیئرز دور موجود ہے اسے کیپلر سپیس ٹیلیسکوپ نے فائنڈ کیا تھا یہ سیارہ بھی اپنے سٹار کے ہیبیٹیبل زون میں آتا ہے اگر میں بات کروں اس کے سائز کی تو اس کا سائز ہماری زمین کے سائز سے ساٹھ پرسنٹ زیادہ بڑا ہے ہیبیٹیبل زون میں ہونے کی وجہ سے اس پر پانی کی موجودگی کے بہت زیادہ چانسز ہیں اس کے علاوہ یہ سیارہ جس سٹار کو اوربٹ کرتا ہے وہ ہمارے سورج کی طرح ایک جی ٹائپ سٹار ہے اس کا اوربٹ ہماری زمین کے اوربٹ سے صرف پانچ پرسنٹ ہی زیادہ ہے یعنی ہماری زمین سورج کے گرد اپنا ایک چکر تین سو پینسٹھ دنوں میں کمپلیٹ کرتی ہے جبکہ یہ سیارہ اپنے سٹار کے گرد اپنا ایک چکر تین سو پچاسی دنوں میں کمپلیٹ کرتا ہے اس کے علاوہ اس کے سٹار کی عمر چھے عرب سال ہے اور ہمارے سورج کی عمر چار اشاریہ پانچ عرب سال ہے یعنی اس کا سٹار ہمارے سورج سے ایک اشاریہ پانچ عرب سال بڑا ہے اور اس کا سائز بھی ہمارے سورج سے زیادہ ہے سائز میں بڑا ہونے کے وجہ سے یہ ہمارے صورت سے بیس پرسنٹ زیادہ چمکدار بھی ہے یہ سیارہ ہماری زمین سے زیادہ بڑا ہے جس کی وجہ سے اس کی گریوٹی بھی ہماری زمین سے دو گناہ زیادہ ہے اگر میں کہوں کہ سائنس نانو کی سٹیڈی کے مطابق اس سیارے کی بہت ساری چیزیں ہماری زمین سے ملتی جلتی ہیں جس کی وجہ سے اسے زمین جیسا سیارہ کہا جا رہا ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا دوستو آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے دیچھے کومنٹس کر کے ضرور بتائیں اس پلینٹ کا نام کیپلر 138D ہے اگر اس پلینٹ میں پانی ہے تو شاید اس کے پانی میں لائف ہو کیا سچ میں وہاں لائف ہے یہ امیزنگ انفرمیشن آپ جانیں گے آج کس ویڈیو میں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر کے ویڈیو کو لائک ضرور کریں جس سولر سسٹم میں یہ پلینٹ موجود ہے اس کو بہت ٹائم پہلے ہی ڈسکور کر لیا گیا تھا لیکن کچھ دیر پہلے جب اس پلینٹ کو دوبارہ سے سٹیڈی کیا گیا تو سائنس دانوں کو اس بارے میں بہت حیران کن باتوں کا پتا چلا جس سٹار کو یہ پلینٹ آربٹ کرتا ہے وہ ایک ریڈ ڈوارف سٹار ہے اس سٹار کا نام KOI 138 ہے یہ سٹار ایم ٹائپ سٹار کی کیٹیگری میں آتا ہے اس سٹار کو پہلی بار 2014 میں کیپنر سپیس ٹیلیسکوپ نے فائنڈ کیا تھا اس سٹار کے ڈسکوری کے بعد یہاں دو پلینٹس کو فائنڈ کیا گیا اور پھر کچھ سالوں بعد یہاں دو اور پلینٹس کو فائنڈ کیا گیا کیپنر سپیس ٹیلیسکوپ کو 2009 میں لانچ کیا گیا تھا اور 2018 میں اس کا فیول ختم ہو گیا اپنے 9 سالوں کے عرصے میں اس ٹیلیسکوپ نے 5000 پلینٹس کو فائنڈ کیا ان میں سے کچھ پلینٹس ایسے تھے جیسے ہمارے سولر سسٹم میں موجود ہیں اور کچھ پلینٹس بہت زیادہ مختلف تھے ان کو سائنس دانوں نے سوپر ارث منی نیپچون جیوپیٹر اور اوشن ورڈز کا نام دیا ہے اور کچھ پلینٹس ایسے تھے جو اپنے سٹار کے ہیبیٹیبل زون میں آتے تھے اور یہی وہ پلینٹس ہیں جنہوں نے سائنٹسٹ کا دھیان اپنی طرف کھینچا اور انہی پلینٹس پر پانی ہو سکتا ہے اگر کپلر 138 سٹار کے گریڈ اوربٹ کرنے والے پلینٹ کی بات کریں تو ان کو اوشن ورڈز کہا جاتا ہے کیونکہ ان میں بہت بڑے بڑے سمندر موجود ہیں دوستو آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے نیچے کومنٹس کر کے ضرور بتائیں اور آپ کو آج کے ویڈیو کیسی لگی یہ بھی نیچے کومنٹس کر کے ضرور بتائیں ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کیلئے اللہ حافظ